بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو ہر انسان میں نکتہ چینی نظر آ رہی ہے کوئی انسان آپ کو برا نظر آ رہا ہے کسی میں عیب نظر آ رہے ہیں کسی میں تلخیاں نظر آ رہی ہیں کوئی انسان آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو ایک بات یاد رکھیں قدرت کا قانون ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں آپ کے اندر پوزیٹیویٹی ہے ہی نہیں آپ کو اس پورے انسان میں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اچھا تھا آپ کو نظر آیا بس اس کے عیب اگر آپ عیبوں پہ ہی گوھر کریں گے تو ساری عمر آپ ہمیشہ اسی ایک مکھی کی طرح رہیں گے جو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے لوگوں کو جاننا سیکھیں لوگوں کو پہچاننا سیکھیں لوگ بہت پیارے ہیں اللہ پاک کی بنائی ہر مخلوق ہر انسان بڑا ہی پیارا ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی انسان برا ہے کوئی مخلوق بری ہے کوئی چیز بری ہے تو یاد رکھیں وہ چیز اصل میں بری نہیں ہے اللہ پاک نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی جو انسان کے لیے بے فائدہ ہو اس لیے اگر آپ کی نظر میں وہ چیز بری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ بری ہے آپ چھوٹا سوچتے ہیں اگر آپ بڑا سوچتے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز اچھی ہوتی اگر آپ چھوٹا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز بری ہے اس لیے کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اپنے پوائنٹ آف یو سے یہ دیکھیں کہ آپ نے اس چیز کو کیسے لیا آپ نے پوزیٹیو لیا آپ نے نیگٹیو لیا ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے سامنے والی چیز ویسی کی ویسی پڑی ہے ایک ہیرہ ہے نا موچی کی نظر میں وہ ایک موٹی ہے جو جھوٹے پہ وہ لگا سکتا ہے جبکہ وہی ہیرہ ایک چوہری کی نظر میں ایک قیمتی پتھر ہے جسے وہ بیچ کے مالا مال ہو سکتا ہے ہر انسان کی دیکھنے کی نظر الگ ہوتی ہے آپ کسی انسان کو کیسے دیکھتے ہیں کسی انسان کو کیسے دیکھتے ہیں ایک چھری ہے نا سبزی بھی کار سکتی ہے گلہ بھی کار سکتی ہے آپ نے اچھری کا استعمال کیسے کرنا ہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لئے لوگوں میں ایپ ڈھونڈنا بد کریں اپنے آپ میں ایپ ڈھونڈیں اور خود کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کو ساری دنیا اچھی لگے سوائے خود کے آپ میں خود کو برائیاں نظر آنی چاہیے نہ کہ دوسرے انسانوں میں